شادی کے مقاصد شادی سے پہلے انسان جتنا ہی نیک بن جائے ابھی آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہے نکاح ہونے کے بعد اب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بندے کے عامال کا عجر بڑھا دیتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب اور شادی ہونے کے بعد ایک نماز پڑھیں تو اکیس نمازوں کا ثواب اور بعض روایات میں بیالیس نمازوں کا ثواب تو عامال کا عجر بڑھ جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پہلے تیرے اوپر صرف حقوق العبار تھے ایک نماز کا عجر ایک ملتا تھا کہ صرف حقوق اللہ تھے اب تیرے اوپر حقوق العباد بھی آگئے ان حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے جب تم میرے حقوق کو بھی پورا کروگے میں پروردگار عامال کی قیمت بڑھا دوں گا تو شادی کے مقاصد میں سے پہلا میاں بی بی ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں اور دوسرا ایمان کی تکمیل ہو وہ عامال کا عجر بڑھ جائے تیسرا کہ دونوں کو عزت مل جائے جب شادی ہو جاتی ہے تو خامند بی بی کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے بی بی خامند کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے پھر چاتھا مقصد محبت کا ملنا کہ میاں بی بی دونوں ایک دوسرے کو محبتیں دیتے ہیں محبتیں تقسیم کرتے ہیں اور محبتوں بھری زندگی ہوتی ہے پھر پانچ میں مقصد ہے شریک حیات کا ملنا کہ انسان زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے زندگی کے حالات کے اتار چڑھاؤ میں کوئی اس کا اپنا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں پھر چھٹا مقصد ہوتا ہے اولاد کا ہونا چنانچہ فطری خواہش ہے ہر انسان کی کہ اولاد ہو اس لیے انبیاء کرام جیسی بزرگ ہستیاں بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگ دی رہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی رب انی وہنالعظم منی وشتعل الرأس شیبا اے میرے پروردگار اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے لیکن ابھی بھی میں آپ کے درگاہ سے اس نعمت کے حاصل کرنے میں مایوس نہیں ہوا میں ابھی بھی دعا مانگتا ہوں تو دیکھو بڑھا ہاپے میں بھی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے اسی طرح ہر عورت کے دل کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت دعا فرمائے اور ساتھوں مقصد ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارنا اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل ذہنوں میں یہ بات سما گئی کہ کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے ایک کافر کی سوچ اور ہوتی ہے مومن کی سوچ اور ہوتی ہے کافر یوں سوچے کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو وہ سوچ سکتا ہے مگر مومن تو جانتا ہے کہ دنیا دار المہن امتحانگاہ ہے اور اس امتحانگاہ میں حالات عدلتے بدلتے ہیں کبھی اللہ خوشی دے کر آزماتے ہیں کبھی غم دے کر کبھی صحت دے کر کبھی بیماری دے کر تو حالات کے اتار چڑھاؤ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے امتحانگاہ ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی توبہ توبہ اتنے پریشان کہ ان کی پریشانیاں کسی شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو شہر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں تو مقصد سمجھیں کہ سکون پانا تو میاں بیوی دونوں پر سکون ہوتے ہیں اگرچہ تنگی ہو اگرچہ پریشانی ہو اگرچہ بیماری ہو تو ان چیزوں کا ہونا الگ بات ہے اور دلی سکون ہونا یہ الگ بات ہے موسیقی